ہیلو فرینڈ میں ہوں ریتا سرما میرے کیچن میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے فرینڈ آج میں آپ کے لئے برت کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس میں میں نے برت میں بنائے جانے والے چاول انہیں لے کر پانی میں بھیگو کر رکھ لیا تھا انہیں میں نے دس سے پندرہ منٹ تک بھیگو کر رکھا تھا اور اس کا پانی میں نے نکال لیا ہے اس کے لئے میں نے ایک آلو بھی اوبال کر اور چھل کر رکھ لیا ہے انہیں میں مکسی کے جار میں ڈال کر اسے بھاریک پیس لوں گی آلو کو بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اس کے علاوہ میں اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈالوں گی کیونکہ برت کے لئے بنایا جاتا ہے تو اس میں مسالے کم ماترہ میں ہی ڈالے جاتے ہیں اس میں دھنیا اور جیرہ ڈال کر اور مرچی ڈال کر ہی بناتی ہوں اس میں میں نے تھوڑا جیرہ تھوڑا دھنیا ایک ثابت لال مرچی اس کی جگہ آپ ہری مرچی بھی ڈال سکتے ہیں سب ہی ڈال کر میں اسے تھوڑا پیس لوں گی اس کے بعد میں اس میں کٹو کاٹا ملا دوں گی کٹو کاٹا ڈالنے سے چیلہ بناتے سمیہ یہاں اچھی طرح سے پک جاتا ہے اور یہاں توے میں چپتا نہیں اب اس میں میں تھوڑا پانی ڈالوں گی اور اس کا پتلا سا پیسٹ بنا کر تیار کر لوں گی یہ اس طرح سے اتنا پتلا اس کے لئے پیسٹ ہوگا تب ہی اس کے چیلے اچھی طرح سے بنیں گے اگر یہاں گاڑھا ہوگا تو اس کے چیلے بلکل بھی نہیں بنیں گے تو میں نے اس پیسٹ کو بھیگنے کے لئے پان سے سات منٹ تک اور رکھ لیا ہے تاکہ یہاں اچھی طرح سے پھول جائے اور اس کے چیلے بنانے کے لئے کوئی بھی مسکل نہ آئے تو اب میں توا گرم کر چکی ہوں اس میں میں تھوڑا گھی لگاؤں گی اسے دیسی گھی میں بنایا جاتا ہے تب ہی یہ کھانے میں سوادشت بنتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہی گھی لگائیں اور کڑچھی کی سہتہ سے اس کے اوپر اس پیسٹ کو پھیلائیں پورے طوے کو اس سے بھر دیں اور انہیں ڈھک کر پکائیں اگر آپ انہیں ڈھکیں گے نہیں تو چیلے اس میں چپکے رہ جائیں گے اور پلٹے بھی نہیں جائیں گے تو اس کی ٹرک یہ ہی ہے کہ اسے ڈھک کر پکائیں تب ہی اچھی طرح سے پلٹ سکتے ہیں نہیں تو اب بلکل بھی نہیں پلٹتے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے چیلے بلکل بھی نہیں بنتے اور توے میں ہی چپکے رہ جاتے ہیں تو دیکھئے پورا چیلہ اچھی طرح سے نکل چکا ہے اب اسے دوسری طرف پلٹیں اور تھوڑی دیر دوسری طرف سے بھی اسے پکنے دیں اس کے بعد اسے اٹھا کر ایک پلٹ میں رکھتے جائیں اسی طرح سے میں نے ایک ایک کر کے بچے ہوئے بیٹن کے چیلے بنانے چلو کر دیے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا گھی پھر سے لگاؤں گی اور پھر کرچی کی ساہتہ سے پورے توے میں اسے پھیلائیں اسی طرح سے آپ سب ہی چیلے بنا سکتے ہیں آٹے کے چیلے بھی بلکل اسی طرح سے بنتے ہیں چاول کے آٹے کے چیلے بھی اسی طرح سے بنتے ہیں اور سوجی کے چیلے بھی اسی طرح سے بنتے ہیں بیسن کے بھی اسی طرح سے بنتے ہیں بس اس کی صرف یہی ٹرک ہے کہ ہمیں انہیں ڈھک کر پکانا ہے بینا ڈھکے ہچتوے میں ہی چپ کے رہ جاتے ہیں اس طرح سے میں نے دوسرا چیلہ بھی بنا لیا ہے اب اسے بھی دوسری طرف سے پلٹوں گی اور تھوڑی دیر پکنے کے بعد اسے بھی اٹھا کر پلٹ میں رکھ لیجئے اسی طرح سے میں اسے دوسری طرف سے بھی تھوڑا ڈھک لوں گی تاکہ جلدی سے دوسری طرف بھی پک جائے اب ڈھکن کو اٹھائیں اور اس چیلے کو بھی اٹھا کر پلٹ میں رکھیں برت میں کھائے جانے والے ہاں ٹیسٹی چیلے کھانے میں بہت اسوادسٹ ہوتے ہیں اسے آپ پدینی کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا ٹامٹر کی چٹنی بنا کر بھی اسے کھا سکتے ہیں برت میں الہسن اور پیاز نہیں کھایا جاتا تو آپ اس میں سمپل چٹنی ہی بنا کر اسے کھائیں تو میں نے اسی طرح سے ایک ایک کر کے سبھی چیلے بنا کر تیار کر لی ہیں تو آپ کو میری برت میں بنایا جانے والی چیلوں کی ریسیپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ریسیپی کو لائک و شیئر ضرور کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جلد ہی ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ